قاضی صاحب رمضان شریف سے پہلے میں پھوٹ پھوٹ کے رویا آج بھی بلیابی کو برداشت نہیں ہوتا حسن صاحب رات کو تقریباً دو بجے میرے موبائل پر دس مرد میس کال پڑی تھی اور رنگاباد میں مزفر کن گا جب اسٹیج سے اُترا گاڑی میں بیٹھا مہینے کا موبائل لاؤ دیکھ رہا ہوں دس میس کال لاؤ حضرت میں نے پلٹ کے جب فون کیا ہوں واپس تو ایک لڑکے نے فون اٹھایا تقریباً ساڑھے تین بجے میں نے کہا بیٹے اس نمبر سے دس بار فون آیا ہے آپ کون ہو اس لڑکے نے جواب دیا آپ بلیابی صاحب بول رہے ہیں میں نے کہا جی بیٹا میں بلیابی بول رہا ہوں میں اس وقت اسٹیج پر تھا اس لئے فون نہیں اٹھا سکا اس لڑکے نے جواب دیا میرے اببو فون کیے تھے اب وہ دنیا میں نہیں میں نے کہا بیٹے کیا ہوں وہ تھا اس نے جواب دیا آج میری بہن کی بارات آئی تھی میرے والد نے قرض لے کر کے بھراتیوں کے کھانے کا انتظام کیا تھا اس میں کچھ لوگوں کا کھانا گھٹ گیا لڑکے کا باپ مجمع میں میرے والد کو بے عزت دیا لڑکے کے باپ نے کہہ دیا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنے بڑے بھکمنگے کے گھر میں اپنے بیٹے کا نکاح کر رہا ہوں جیسے ہی بھکمنگا بولا ہے میرے والد کے سینے میں درب ہوا اٹیک آیا وہی اببو گر گئے ہوسپیٹل لاتے لاتے ہیں ڈاکٹر نے جواب دے دیا حضرت اگر میری مدد کر سکتے ہوں تو کر دیجئے میں نے کہا بول بیٹا صرف ڈاکٹر کو اتنا کہہ دیجئے کہ میرے اببو کا پوشٹ مانٹم نہ کرے میں نے کہا بیٹے پوشٹ مانٹم نہیں ہونے دوں گا آپ بھی فکر رہو لگایا سیویل سرجن کو فون میں نے کہا قومی اتحاد مورچہ کے کچھ جوانوں کو فون کیا میں نے کہا کہ جا فلا گاؤں میں فلا بلوگ کے فلا گاؤں میں رات کو برات آئی تھی جہاں برات ہی ہو کو کھانا کھلائے جا رہا تھا دیکھ وہاں کتنا کھانا پھیکا پڑا ہے بچے جا کر دیکھے تو واپس فون کی ہے بولے حضرت بیس آدمی سے بیس ہی کھانا کھا سبتا تھا لوگوں نے کھانا نقصان کی میرے جمان میرے عزیز ہم دوسرے تیری اولادوں کے مستقبل کی بھیک مانگ رہے سریف تو اپنی شادی کا پانک سال خرچ بچا دے سریف پانک سال جو شادی کا خورافات کا خرچ ہے اس کو بچا دے اور اسی پیسے کا استعمال تو اگر تعلیم پہ کر دے تو چھٹے سال میں کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلائی ہے جو میرے پڑے لکھے بچوں کو کوئی آنکھ دکھانے کی ہمت کرے گا تو مسکڑی اور گرد نواح سے آئے ہوئے اتنے ہزاروں ہزار کے لوگوں کیا چاہتے ہو کی تیری اولادیں ہمارے بھارت میں عزت اور شان کے ساتھ زندہ رہیں چاہتے ہو زور سے بولو چاہتے ہو ساتھ دو گے جھوڑ بول رہے ہو جو قوم اپنی اولادوں کا سعودہ کر لے تین لاکھ ایک موٹر سائیکل پر ماف کرنا پہلے باپ کا زمین بکتا ہے تب اولاد بکتی ہے اس لیے مسکڑی ایک مرکزی جگہ ہے اس طرف کے جتنے گاؤں ہیں چھوٹے بڑے ٹولے سب کی ایک پنچائیت بلائیے اور ساف ساف اعلان کر دیجئے مرکز کا منصب اور ذمہ داری ادا کیجئے کہ اب کسی کے دروازے بارات نہیں لگے گی جہاں بارات کا انتظام ہو سیدھے وہاں لے کر جاؤ اور جس بارات میں ڈی جے باجہ آتش بازی ہوگی اس دولے کا نکاح میرا عالم نہیں پڑھائے گا بغل میں آپ کے بغل میں مبارک حسین مبارک کے گاؤں کی طرف ہمیں خوشی ہے بائیس گاؤں کے صدر سگریٹی امام اور مسیدوں کے متولیوں نے مل کر فیصلہ کر دیا اور ہر مسید اور ہر گاؤں کالی میں ایک سٹیج ایک چٹائی پہ بیٹھ گیا عید بات تقریباً دو درجن سے زیادہ نکاح ہوئے اس پر کنٹرول ہونا شروع ہو گیا ہے ہمت تو کوئی مدھوپور میں بارات لے کے چلا جائے دی جے اور باجہ کے ساتھ ایسا استقبال وہاں کا جوان کرے گا کہ دوبارہ بارات جانا بھول جائیں گے تو اتنے بڑے مجمع میں میں آپ سے پوچھ لوں کہ کیا یہ بند ہونا چاہیے کہ نہیں بند ہونا چاہیے زور سے بول کر بتاؤ بند ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے آپ لوگ ساتھ دیں گے کتنے لوگ ساتھ دیں گے اٹھائے رکھیں اٹھائے رکھیں اٹھائے رکھیں آپ لوگ ساتھ دیں گے ساتھ دیں گے اٹھائے رکھو گراؤ مات اس مجمع میں کوئی ایسا خوش قسمت باپ ہے جس کا بیٹا کمارہ ہو کوئی ایک باپ ہے جس کا بیٹا کمارہ ہے نکاح نہ ہوا ہو کون ہے کھڑا ہو جائیے کھڑا رہیے بیٹا بیچیں گے جہیز لیں گے باجہ لے کر جائیں گے دروازے بھارات لگائیں گے پر پنچائن سمیتی ہے اب تو علماء کو کود کے سبحان اللہ کھڑا رہیے مسگی ڈکی باقی یہاں جتنے ہیں سب کے بیٹوں کا نکاح ہو چکا ہے تو جس کا بیٹا کمارہ ہے من میں چور نہیں ہے اولاد بیچنے کا بھوت نہیں ہے دوسرا کھڑا ہوگا تیسرا چوتھا پانچوہ چھٹا ساتوہ جو ہے کھڑا ہو جائے جو اس تحریک میں ساتھ ہونا چاہتا ہے کھڑا ہو جائے کھڑا رہیے گا بیٹھئے گا نہیں جو بیٹا نہیں بیچے گا وہ کھڑا ہونے کی حمد رکھتا ہے تو کھڑا ہو جائے جو بیٹا نہیں بیچنے کی حمد رکھتا ہے وہ کھڑا ہونا چاہتا ہے تو کھڑا ہو جائے آپ کھڑا رہیں گے کھڑا رہیں گے کوئی بیٹھے گا نہیں پلیز بس کھڑا رو بیٹھنا نہیں اسٹیج کے لوگ کیا مولانا ہو کر بیٹا بیچیں گے کیا جب سارے عالم کھڑا ہو گئے تو اب تک آپ کیوں بیٹھے ہو حرام خور کی طرح نعرے تبیل نعرے ایسارات نعرے ایسارات مسلک اعلی حضرت غازی ملت علامہ قرآن رسول صحابت اللہ بلیاوی القرآن کون فرنس مدرسہ دارلو غازی آزم نعرے اقبیل نعرے ایسارات کھڑا رہا ہے اس وقت تو اوپر والے نیچے والے عالم بھی غیر عالم بھی ایک آواز ہو چکے تو اب ایمان سے بولو یہ جہیز دفن کروگے کے نہیں کروگے تم میرے ساتھ نعرہ لگا دینا نعرے تکبیر نعرے تکبیر ارے جرد دبا کے دے دے لگا ایسا ٹھوکے کہ صدا اللہ ربا اللہ ربا یاسم اللہ یاسم اللہ ایک دیت نکال دیئے ایک دیت نکال دیئے جید جید نکال دیئے دے دو میں تاریخ میں تاریخ اب بھی اس لیے نہیں بتا پا رہا ہوں ہاں ایک مہینے عرصے علی حضرت کے بعد تھوڑی برسات بھی کم ہو جائی اس بیچ میں اس بیچ میں کسی چیز کا انتظام نہیں رہے وہ آپ کی طرف سے مدرسے کی طرف سے نہیں میں مدرسے کی آج تک الحمدللہ ادار شریعہ کی یا فیضل علوم کا نمک نہیں چکھاؤں جو نظرانہ آپ دیتے ہو اسی سے کیس بھی لڑو مقدمہ بھی لڑو تو اب ایمان سے بولو اگر اگلے مہینے میں کسی تاریخ کو بلائیں تو آوگے کہ نہیں آوگے اب اس کی لیسٹنگ حضرت کروالی جی صدر سگریٹی امام سگریٹی مدرسہ ہو تو مدرسے کے صدر مدرس مدرسے کے سگریٹی اور وہ جلسہ نہیں ہوگا زمین پر چٹائی بچھا کے سب لوگ ایک ساتھ بیٹھیں ٹھیک ہے بس جب ایک مہا پنچائیت بن جائے گی تو بولو سنیوں کی پنچائیت بننی چاہیے کہ نہیں بننی چاہیے کتے لوگ چاہتے ہو بننی چاہیے سنی پنچائیت بننی چاہیے کہ نہیں بننی چاہیے تو جب بننی چاہیے تو میرے ساتھ ٹھوک کے لگا نارا لب کھول مسکرڈی میں